موسیقی ایلو این ویلکم ٹو میرپس کچن آج میں آپ کے ساتھ گرین مسالہ رائس کی ریسپی شیئر کروں گی تو یہ بہت کم مسالوں سے اور بہت ہی مزے کے چاول بنسے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک تو چلیں بہت ہی مزے دار سے ہرے بھرے چاول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سبسکرائب میں نے پیسٹ تیار کرنی ہے جو کہ ہرے دھنیے سے اور ہری مرچوں سے کرنی ہے اس کے لئے میں نے ہاف پنچ لیا ہے ہرے دھنیے کا اور چھے سے سات عدد لیا ہے ہری مرچے ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں ایک پیاس میں نے لی تھی بڑے سائز پیسٹ کی اسے میں نے باری سلائس میں کار لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی پیسٹ تیار کرتے ہیں تو ہرے دھنیے کی اور ہری مرچ کی پیسٹ ہم نے تیار کر ہوں ہمیں دہیں لیں گے دہیں میں نے لیا ہے پانچ سے چھے ٹیبل سپون اسے ایک بارڈ میں نہیں کالیں گے اب یہ جو پیسٹ ہم نے تیار کی تھی وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے اور اسے مکس کر کے ایک طرف رف لیں گے اب ایک کڑاہی میں میں نے ہاف کپ ڈی لیا ہے فلیم آن کریں گے جیسے ہی ہمارا گھیر میلٹ ہوگا ہم اس میں بیازے ایڈ کر دیں گے اب میں اس میں پیازے ایڈ کروں گی آپ ایک بڑے سائز کی یا دو چھوٹے سائز کی پیاز باریک کٹ لیں تو اب پیاز کو ہم براؤن کر لیں گے اور ہرہ مسالہ رائس کا مطلب یہ نہیں کہ چاونوں کا رنگ ہرا ہوگا بس اس میں ہرہ مسالے کا ٹیسٹ آئے گا تو پیازوں کا بہت اچھا سا گولڈن براؤن کلر ہو چکا ہے دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں پانی کے ایڈ کیے تھے تاکہ اس کا ٹیمٹیٹر تھوڑا سا لو ہو جائے کیونکہ اب ہم اس میں دہنی ایڈ کریں گے تو وہ پھٹنا جائے سب سے پہلے اس میں میں ایڈ کروں گی سپیز زیرا ہے یہ اب میں اس میں نمک ایڈ کروں گی ٹو این ہاف ٹی سپون تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں جو میں نے گرین پیوری بنائی تھی اور دہیں جو مکس کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اب میں فلیم اس کا اون کروں گی ساتھ ہی اس میں پیسہ دھنیا ایڈ کریں گے اور اسے تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے کوک کر لوں گی بہت اچھی طرح سے ہمارا مسالہ کو کھوڑ چکا ہے اب اس میں پانی ایڈ کیے اور جب آپ نے ہرے دھنیا اور ہری مرش کی پیسٹ برنانی ہے تو اس میں آپ نے پانچ سے چھے ٹیبل سپون آپ نے پانی کی ایڈ کر لینے ہیں کیونکہ اس کے بغیر یہ چھٹی نہیں بنے گی پانی اس میں میں نے ایڈ کیا ہے پانچ کپ چاول ہمارے ڈھائی کپ کے آدھا کلو جیسے ہی ہمارا پانی اچھا سا گرم ہوگا ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے تو باسمتی رائس میں نے لیے تھے آدھا کلو جنہیں میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا جب بھی آپ چاول پکائیں تو چاولوں کو کم سے کم آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے آپ ضرور بھگویا کریں کیونکہ اس طرح ہمارے چاول بہت اچھے سے اور کھلے کھلے پکتے ہیں اب اس میں ایک قبال آ چکا ہے میں اس میں چاول ایڈ کروں گی بہت ہی کیر فولی ہم ان کو مکس کریں گے اور اس وقت میں اس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دوں گی اور اسے ہم پانچ سے چھ منٹ کے بعد دوبارہ چیک کریں گے چار سے پانچ منٹ اس سے پکتے ہوئی ہو چکے ہیں اس دوران آپ اس کا نمک چیک کر سکتے ہیں اب میں اس میں دو ہری مرچے ایٹ کروں گی جو کہ دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگیں گی پانی اس کا ڈائی ہو چکا ہے تو اب میں اس کو دم لگاؤں گی اس کے لیے ہم چولے کا فلیم جو ہے وہ لو کر دیں گے تو آٹھ سے دس منٹ کے لیے سے میں لو فلیم پر دم لگاؤں گی چابلوں کو آٹھ سے دس منٹ تک ہم نے دام لگاؤں گی ہمارے اچھی طرح سے کوک ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے ڈی شاوٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ گرین چیلی رائس کی ریسپی شیئر کروں گی تو یہ بہت ہی مزے کے چاول بنتے ہیں اور آپ ضروری اس ریسپی کو بنائیں اس کے لیے کڑاہی میں میں نے گھی لیا ہے چاول آپ جب بھی بنائیں کوشش کریں اسے گھی میں بنائیں کیونکہ گھی میں ان کا ذائقہ بہت اچھا آٹھا ہے تقریباً ہاف کپ کے جتنا گھی ہے فلیم میں نے آن کر لیا ہے پیاس میں نے ایک میڈیم سائز کا لیا ہے اسے میں نے بارٹ سلائس میں کاٹ لیا ہے اور انہیں میں لائٹ گورڈن ہونے تک خوب کرنوں گے جیسے ہی پیازوں کا کلر تھوڑا چینج ہوگا میں اس میں سپیر زیرا ڈالوں گی ہاک تیسپون پیازوں میں بہت اچھا سا براؤن کلر آجکا ہے اب میں اس میں ہری مرچے ایڈ کروں گی پانچ ہری مرچے ہیں بہت ہی کیونکی ہیں زیمے ہی پیازوں کپau پیازوں میں اچھا سکت کریں پیازوں میں پیازوں ڈالیں مرچیں اسی باپر مرچیں لے لیں کیونکہ ان سے تریور بہت اچھا ہوتا ہے باریک پر ہی ہے پانی دالوں گی پانی سے پڑی پر میں 2 ملکوں پڑا لیں تو جیسے ہی اس میں کچھا سو بالا ہے تو ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے باسمتی رائس لیے ہیں میں نے تو تقریبا یہ تین پال چاول ہے انہیں آپ نے تقریبا آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک آپ نے بھگونا ہے کم سے کم چالیس پنتالیس منٹ تو آپ نے انہیں لازمی بھگونا ہے اب میں اس میں چاول ایڈ کروں گے اور بھی گھونے سے پہلے آپ نے ان کوچھی طرح سے دھو لینا ہے بہت ہی کیرکھل ہی ہم نے اب چمچ اس میں چلانا ہے اور فلیم آپ نے اس کا اس کا میڈیم رکھنا ہے اب میں اسے کور کر دوں گے تین سے چار منٹ کے بعد ہم اسے دوبارہ چیک کریں گے چار منٹ ہو چکے ہیں اسے کور کرنا ہے اس دوران آپ نے اس کا نمک چیک کرنا ہے لیکن 3 ٹی سپون اس میں نمک بلکل پر فیکٹ ہے ایک سے دو منٹ اسے اور کوک کریں گے پھر اسے دم لگائیں گے پانی اس کا ڈرائ ہو چکا ہے اب ہم اسے دم لگائیں گے چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم انٹ ڈی شوٹ کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی